باہر کی بلی یعنی وہ بلی جو کہ گلی محلے میں ہوتی ہے وہ آپ کے گھر میں کیوں آتی ہے وہ آپ کے گھر کا ہی انتخاب کیوں کرتی ہے کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کوئی بھی بلی کسی گھر میں بنا وجہ داخل نہیں ہوتی لیکن کوئی بلی آپ کے گھر میں داخل ہوتی کیوں ہے اس کے پیچھے کی اصل وجہ جان کر جو کہ اسلامی تلیمات کے مطابق ہیں آپ بھی حیران رہ جائیں گے گھر میں داخل ہونے والی بلیوں کی حقیقت جان کر نہ تو آپ انہیں دوبارہ کبھی اپنے گھر سے نکال لیں گے اور آپ یہ بھی سمجھ سکیں گے کہ جو بلی آپ کے گھر میں آ رہی ہے وہ آپ کے لیے کیا لے کر آ رہی ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی کام بینہ مقصد نہیں ہوتا اسی طرح کوئی بھی باہر کی بلی بینہ مقصد کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتی پیارے بہن بھائیوں اسلام دین فطرت ہے جہاں اسلام ہمیں انسانوں کے لیے خطرناک اور نقصان دے جانوروں کو مارنے اور قتل کرنے کا حکم دیتا ہے وہاں اسلام ہمیں انسانوں کے لیے فائدہ مند جانوروں کے بارے میں بھی بتاتا ہے بلیوں کو اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے اور اس کی ایک وجہ بھی ہے ویسے تو بلی اور کتہ دونوں ہی ہیوان جانور ہیں یعنی یہ دونوں ہی جانور دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور انہیں کھاتے ہیں لیکن کتہ جسے اسلام نجس اور ناپا قرار دیتا ہے اور یہاں تک حکم دیتا ہے کہ بینہ وجہ کسی بھی گھر میں کتہ رکھنا جائز نہیں اور جس گھر میں بھی بینہ کسی مقصد کے بینہ کسی ضرورت کے کتہ مجود ہوگا تو اس گھر میں رحمت اور رزق کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے وہاں اسلام ہمیں بلی کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ بلی تو گھر میں آنے جانے والیاں ہیں اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے جتنے بھی مظاہب ہیں ان میں بلی کا ذکر کیوں ملتا ہے تو اس کے لیے آپ کو انسان اور بلی کی تریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے بلی کا جائزہ لینا پڑے گا اب تک سائنس دانوں اور تریخ دانوں کو جو ثبوت ملے ہیں اس کے مطابق بلی اور انسان کا رشتہ تقریباً بارہ ہزار سال پہلے شروع ہوتا ہے شروع میں انسان غاروں میں رہا کرتے تھے جب انسان شکار کے لیے غار سے باہر نکل کر جاتا تو اپنے چھوٹے ناملود بچوں کو غار میں ہی چھوڑ کر جایا کرتا تھا جن بچوں کو بعد میں چوہے شدید نقصان پنچایا کرتے تھے اسی طرح انسان کو شروع میں اپنے مردوں کو دفنانے کا طریقہ تک نہیں پتا تھا جب کسی انسان کی موت ہو جاتی تو اس کی لاش کو جنگل میں ہی سڑنے کے لیے پھینک دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے دوسری انسانوں میں بہت سی بماریاں پھیلا کرتی تھی لیکن پھر انسان کو ایک ایسی مخلوق نظر آئی جو کہ اس وقت سائز میں مجودہ بلی جتنی چھوٹی تو نہیں تھی لیکن مجودہ بلی کی نسبت تقریباً تین گرہ بڑی تھی پیارے بہن بھائیو جو شروع کی بلیاں ہوتی تھی وہ کافی بڑی ہوا کرتی تھی آج کل کی بلی تو تقریباً پانچ یا چھے کلو کی ہوتی ہے لیکن اس زمانے میں جنگلی بلیاں ہوا کرتی تھی جن کا وزن پندرہ یا بیس کلو ہوا کرتا تھا انسان نے جب ان جنگلی بلیوں کی زندگی کا جائزہ لیا تو انہوں نے پایا کہ یہ جنگلی بلیاں اپنے مردوں کو دفناتی ہیں جب بھی کوئی بلی مر جاتی تو دوسری بلی اپنے پنجوں کے ذریعے زمین کو کھوتی اور اس بننے والی بلی کی لاش کو زمین میں دفنایا کرتی تھی اور یہاں سے ہی انسان نے اپنے مردوں کو دفنانا سیکھا انسان نے مزید یہ بھی دیکھا کہ جنگلی بلیاں ہیں تو خطرناک لیکن جب ان جنگلی بلیوں کو کچھ کھانے پینے کو ڈالا جاتا ہے تو یہ حملہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں بلکہ اس انسان سے پیار کرنے لگتی ہیں آہستہ آہستہ جنگلی بلیاں انسانوں کے ساتھ گاروں میں رہنے لگیں اور انسانوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ چوہے تھے چوہے نہ صرف انسانوں پر بماریاں پھلاتے تھے ان کے بچوں کو نقصان پنجایا کرتے تھے بلکہ انسانوں نے جو کھانا جمع کیا ہوتا تھا چوہے اسے بھی کھا جایا کرتے تھے لیکن جب انسان نے جنگلی بلیوں کو اپنے ساتھ گار میں رکھنا شروع کیا تو جنگلی بلیاں چوہے کھا جایا کرتی تھے جسے انسان بہت سارے نقصان سے بات جایا کرتے تھے اور یہاں سے ہی انسان اور بلیوں کی دوستی شروع ہوتی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسانوں کے پاس جو جنگلی بلیاں تھی وہ سائز میں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں اور زیادہ گھریلو بن جاتی ہیں اور تقریباً پانچ ہزار سال پہلے جنگلی بلیاں گھریلو بلیوں کی شکل اختیار کال لیتی ہیں ساڑھے چار ہزار سال پہلے مصر میں فرون رہا کرتے تھے جو کہ اس وقت مصر میں بڑے بڑے پیرامنٹس یعنی مقبرے بنا رہے تھے ان بڑے بڑے پیرامنٹس کو بنانے کے لیے فرون انسانوں کو غلام بنا کر ان سے کام کروایا کرتے تھے لیکن دوسری جانب فرون بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے تقریباً ہر پیرامنٹ کے اندر جہاں فرون کی ممی مجود ہے وہاں آپ کو بلیوں کی بہت ساری ممیاں بھی ملتی ہیں جو کہ تریخدانوں کے مطابق اس فرون کی جس کا یہ مقبرہ ہے اس کی بلیاں ہوا کرتی تھیں مصر میں مانا جاتا تھا کہ خدا جب کسی شخص کو کوئی نعمت دیتا ہے یا کسی شخص کی زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو خدا اپنی نعمتوں کو بلی کے ذریعے ہی اس شخص تک پنچاتا ہے اب تک تو انسان اور بلیوں کی دوستی ہو چکی تھی لیکن پھر تین ہزار سال پہلے ہم یہ یہودیوں کی جانب سے بلیوں پر بہت زیادہ ظلم دیکھنے کو ملتے ہیں یہودی اپنے شہروں میں مجود تمام بلیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے کیونکہ یہودیوں کو یہ ماننا تھا کہ بلی جو ہے وہ ان کے مسیحہ کی دشمن ہے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہودی اپنے مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں جسے وہ انٹی کرائز کہتے ہیں لیکن مسلمان یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں کو جو مسیحہ ہے وہ کوئی مسیحہ نہیں بلکہ دجال ہوگا اب یہودیوں کو یہ ماننا ہے کہ جب ان کا مسیحہ یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا تو یہ بلی ہی ہوگی جو کہ دجال پر حملہ کر کر اس کی آنکھ کو زخمی کر دے گی جس کے بعد دجال کانا ہو جائے گا اس لیے ہی یہودی بلیوں سے نفرت کرتے ہیں جبکہ عیسائی بلیوں کو ایک پاک جانبار مانتے ہیں عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بلی گھر میں رحمت اور برکت لے کر آتی ہے عیسائی مانتے ہیں کہ شیطان جسے وہ لوسیفر کہتے ہیں لوسیفر اگر دنیا میں کسی سے خوفزتہ ہوتا ہے کسی سے ڈرتا ہے تو وہ صرف بلی ہے اور جس گھر میں بھی بلی مجود ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی لوسیفر داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی لوسیفر کے ساتھی اور اگر ہم دینے کامل اسلام کی بات کریں تو اسلام میں بلی کو ایک خاص مقام حاصل ہے حضرت عشاء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یقیناً بلی نجس یا ناپاک نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی تو گھر میں آنے جانے والیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی ایک بلی آیا کرتی تھی جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتی تو آپ پانی کے برطن کو اوندھا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی سکے اور جب وہ بلی پانی پی لیا کرتی تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی برطن کے پانی سے وضو بکا لیا کرتے تھے جس سے ایک اور بار یہ چیز پکی طرح سے ثابت ہو جاتی ہے کہ بلی نجس یا ناپاک نہیں اب اسلام تو ہمیں یہ کھلے طور پر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلی کو یہ کام دیا ہے کہ وہ لوگوں کے گھر میں آئے جائے لیکن بلی جو آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر کوئی بھی بلی جو کسی گھر میں داخل ہوتی ہے اس کے پانچ مقصد ہو سکتی ہیں گلی محلے کی بلی کا آپ کے گھر میں داخل ہونے کا پہلا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بد روح مجود ہے بلیاں ویسے روحوں کو نہیں دیکھ سکتی لیکن کہا جاتا ہے کہ جو بد روحیں ہوتی ہیں یعنی ایسی روحیں جو کہ بری ہوتی ہیں اور انسانوں کو نقصان پنچانے کے لیے ہی اس دنیا میں بھٹک رہی ہوتی ہیں بلیاں ان بد روحوں کو دیکھ سکتی ہیں اور جیسے ہی بلی کسی بد روح کو دیکھ لیتی ہے تو بلی اس بد روح کو کھا جاتی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی برا سایا یا بد روح ہو جس کو بگانے کے لیے ہی بلی آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہو جبکہ بلی کا آپ کے گھر میں داخل ہونے کا دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی برا جن موجود ہے اور کیونکہ بلیاں جنات کو دیکھ سکتی ہیں تو شاید بلی برے جن کو آپ کے گھر سے بگانے کے لیے ہی آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہے جبکہ تیسرے نمبر پر اگر کسی گھر میں بلائیں موجود ہوتی ہیں جو کہ اپنے ساتھ کوئی نہ کی مسئیبت اور پرشانی لے کر آئی ہوتی ہیں تو بلی بلاؤں کو گھر سے بگانے کے لیے بھی کسی گھر میں داخل ہوتی ہے یعنی بلی آپ کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے جبکہ چوتھے نمبر پر جس گھر پر صفلی علم ہوا ہوتا ہے تو بلی اس گھر میں بھی داخل ہوتی ہے کیونکہ جو کالا علم یعنی صفلی علم ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے جنات گھر میں آتے ہیں تو ان برے جنات کو جو کہ جادو پر عمل درامت کروانے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں ان جنات کو آپ کے گھر سے یعنی جادو کو آپ کے گھر سے بگانے کے لیے بلی آپ کے گھر میں بعض دفعہ داخل ہوئی ہوتی ہے جبکہ بلی کا آپ کے گھر میں داخل ہونے کا جو پانچوان اور سب سے اہم مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بلی آپ کے لیے رزق اور برکت لے کر آئی ہوتی ہے پیارے بہن بھائیو چھوٹی سی بات ہے جس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی اور وہ بات یہ ہے کہ پیارے بہن بھائیو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی قسمت کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن کیونکہ انسان گناہ گار ہوتا ہے اس نے بیشمر گناہ کیے ہوتے ہیں اور ان کی توبہ بھی نہیں کی ہوتی اور ان گناہوں کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس تک پہنچ نہیں پا رہی ہوتی تو پھر بلی اس شخص کے پاس آتی ہے تاکہ وہ شخص بلی کو کچھ کھانے پینے کو دے بلی کو صدقہ دے یا بلی کو پیار کرے اس کے ساتھ حسن سلوک سے کام لے جس کے بعد اس کے گناہ بخش دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نعمتیں رزق اس تک پہنچ سکیں وہ ان نعمتوں کا حق دار بن جائیں اس لئے پیارے بہن بھائی جب اگلی دفعہ کوئی بھی بلی آپ کے گھر میں داخل ہو تو بس دو چیزیں یاد رکھیں کہ پہلی چیز کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں آنے جانے والیاں ہیں اور دوسرے نمبر پر کہ گھر میں داخل ہونے والی بلی آپ کے لئے ضرور فائدہ مند ہے اور آپ کے لئے کوئی نہ کوئی نعمت ضرور لے کر آئی ہے ایک بٹن کو دبا دیں زیادہ ویڈیو کو تمام ہی سوشل نیٹ ورکس پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بلیوں سے حسن سلوک کریں اور ان کا بھی فائدہ ہو سکے اور مزید اس قسم کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لئے اسلامی بات یوٹیب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں جزاک اللہ